اسلام علیکم ویلکم ٹو بائنری کلاس روم اور آج کی اس کلاس میں ہم لوگ ڈیٹا ٹائپس آف دے ویریابلز کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے سو لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے ویریابلز کا کنسپٹ دیکھا تھا جس میں ہم لوگوں نے معلوم کیا تھا کہ ویریابلز جو ہے وہ ایک کنزیکٹیو میموری لوکیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر ہم لوگ ڈیٹے کو سٹور کروا کر رکھتے ہیں میموری میں وہاں پر ہم لوگ نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جب بھی ہم لوگ ویریابلز کو ڈکلیئر کرتے تھے تو ہمیں اس سے پہلے کچھ اس کے ڈیٹے کی ٹائپس کو دیکھنا پڑتا تھا سو وہ جو ڈیٹے کی ٹائپ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ کس ٹائپ کا ڈیٹا اپنے ویریابلز کے اندر سٹور کروانے جا رہے ہیں تو جس ٹائپ کا وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ کونسی ٹائپ ہوگا وہ کیسے سپیسیفائی ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس یوز ہوتی ہیں کہ ویریابلز کے اندر ہمارے پاس کون کونسی ویلیوز سٹور ہونے جا رہی ہیں سو یہاں لکھا ہوئے دیٹا ٹائپ سپیسیفائیز دیٹا آف ڈیٹا دیٹا کی ٹائپ کو سپیسیفائی کرتے ہیں جو کہ اس ویریابلز کے اندر سٹور ہونے جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ہر ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ مختلف رینجز کے ہوتی ہے اور ہر ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اماؤٹ آف میموری چارج کرتی ہے یعنی کہ کچھ ڈیٹا ٹائپس ایسی ہوتی ہیں جو کم میموری میں ڈیٹا سٹور کروا دیتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ میموری کنزیوم کرتی ہیں تو سٹور ڈیٹا سو یہاں ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنایا ہوئے ہیں جس کے اندر ہم نے جو ڈیٹا ٹائپس ڈسکس کرنی ہے وہ تمام کی تمام لکھی ہوئی ہے تو یہاں آپ کے ٹینتھ کے سلیپس میں ہم نے تین ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کرنا ہے جن میں سے پہلی ہے انٹیجر دوسری ہے ریل اور تیسری ہے کریکٹر اب انٹیجر کی جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹ اور ریل کی جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فلوٹ اور کریکٹر کی جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کر تو یہ جتنے بھی یہاں پر data type لکھی ہوئی ہیں یہ آپ as it is use کرتے ہیں variable کے اندر data store کرنے سے پہلے تو جب بھی آپ لوگوں کو data store کروانا ہوگا اگر تو وہ integer type کا ہوگا تو آپ کو variable کے نام سے پہلے int لکھنا ہوگا اگر وہ float ہوگا then آپ کو float لکھنا ہوگا یعنی کہ point والا ہوگا اگر آپ کو جو data ہے وہ character type کا ہے then آپ کو variable کے نام سے پہلے character لکھنا ہوگا تو آگے یہ example بھی لکھی ہوئے یہ ہم نا اگلی slide میں دیکھتے ہیں تسلی سے تو پہلی ہمارے پاس جو type ہے وہ ہے integer data type اور integer data type کیا ہوتی ہے اس کے منعابر points بنا رکھیں تو one by one اس کو read کرتے ہیں اور جیسے جیسے ہے ویسے ویسے میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں variable of integer data type can store integer value کہتا ہے کہ جو integer data type ہے وہ ہمارے پاس integer values کو store کروانے کے کام آتی ہے now یہ integer values کیا ہوتی ہیں integer values ایسی values ہوتی ہیں جو بغیر decimal کے لکھی جاتی ہیں مثلا کہ جو آپ کے یہ positive numbers ہیں چاہے negative numbers ہیں یہ سارے کے سارے integer ہے جن کے اندر point نہیں آتا یعنی کہ اشارے والے رقم نہیں ہوتی so دوسرا point ہے the int keyword is used to declare variable of integer کہتا ہے کہ اگر آپ کو integer data کو store کروانا ہے then آپ لوگ variable کے نام سے پہلے کون سا keyword لکھیں گے int it takes four bytes of memory کہتا ہے کہ integer data type جو ہے وہ memory کے اندر چار bytes لیتی ہے and last میں ہے it can be signed اور unsigned کہتا ہے کہ جو integer data type ہے وہ signed بھی ہو سکتی ہے اور unsigned بھی ہو سکتی ہے signed ایسے نمبر کو کہا جاتا ہے جو کہ negative ہوں اور unsigned ایسے نمبر کو کہا جاتا ہے جو کہ positive ہوں ٹھیک ہے جے تو اب دیکھ لیتی ہے یہ signed اور unsigned میں کیا ہے تو signed int can store both positive اور negative values signed ایسے نمبر کو کہا جاتا ہے جو کہ positive اور negative دونوں کو store کرتا ہو اور unsigned ایسے نمبر کو کہا جاتا ہے جو کہ positive ہو تو یہاں دیکھ لیں میں نے نیچے بھی اس کے دو دو پوائنٹس لکھیوں میں تو signed int can store both positive and negative values جو signed integer ہوگا وہ positive بھی store کروا سکتا ہے اور negative نمبر بھی ہو سکتا ہے and signed int کی جو range ہوتی ہے وہ ہوتی ہے minus 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3 جتنا بھی نمبر ہے یہ آپ calculate کر لیں اور یہ negative میں ہوتی ہے اور اس سے ایک کم جو ہے وہ positive میں ہوتی ہے اب یہ اتنا بڑا نمبر یاد ہونے سے تو نہیں رہا تو اس کی ایک نمبر short ہم نے بنائی ہوئی ہے 2 raise کی power 31 تو 2 raise کی power اگر آپ 31 کریں گے تو آپ کو یہ یہ جو negative والا range ہے ن یہ نمبر نکل کے آ جائے گا لیکن یہاں پر دیکھیں positive والے case میں یہاں پر ہمارے پاس last میں ہے 47 لیکن اس والے نمبر میں دیکھیں یہاں پر ہے 48 تو پتہ چلا کہ negative میں ایک نمبر زیادہ ہے اور positive میں ایک نمبر کم ہے اور جبکہ یہ جو 2 raise کی power 31 ہے یہ ہمارا اس نمبر کے اقوال بنتا ہے جو کہ negative میں تو آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے simple ایک اس میں سے کم کر لینا اب اتنا تو یاد رکھی زکتے ہونا اب تو ایک اس میں سے کم کر کے positive میں لکھ دینے باقی سارا نمبر same آئے گا اور وہ جو ایک کم ہوتا ہے وہ zero کی وجہ سے کم ہوتا ہے کیونکہ zero جو ہے وہ نہ positive ہوتا ہے نہ negative ہوتا ہے وہ neutral ہوتا ہے تو اس لئے کیونکہ اس کو add نہیں کر سکتے تو ایک اس کی وجہ سے کم ہوتا ہے اس کے اندر range کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے آپ کو plus point بتا دیا اس کے بعد ہے unsigned integer unsigned integer میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف positive numbers کو یا positive values کو store کروا سکتے ہیں اور اس کی جو range ہے وہ ہوتی ہے zero two four two nine six seven two so one جتنا بھی ہے اور اس کو یاد کرنے کا ہم نے shortcut method بنائے ہوئے two race کے power 32 minus one two race کے power 32 کریں گے تو یہاں پر end میں six آئے گا یعنی کہ four two nine four nine six seven two nine six آئے گا تو اگر آپ اس میں سے ایک minus کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ والا number نکل کے آ جائے گا تو یہ بعض اوقات mcqs میں بھی آ جاتی ہے range تو اب اتنا بنا number بچوں سے یاد نہیں ہوتا یہ short اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی آپ foreign calculator سے calculate کر کے tick کر سکتے ہیں اب آ جائیں جی floating point of data floating point data ہمارے پاس یہ بھی ایک data type ہے اور یہ ہمارے پاس جو decimal ہوتی ہے یا real values جن کو آپ کہتے ہیں وہ variable کے اندر store کروانے کے کام آتی ہیں سو یہاں پہلا point لکھا ہوئے variable of floating point data can store real numbers real numbers کون سے ہوتی ہے points والے number ہوتی ہے second point لکھا ہوئے it is decimal اور fraction یہ decimal بھی ہو سکتے ہیں fraction بھی ہو سکتے ہیں سو اچھا decimal سے مراد کے بظاہر تو ان میں point نہیں ہوگا لیکن اس کے آگے point لگا ہوگا یہ میں آپ کو آخر میں مثال بھی لکھی ہوئے دکھاتا ہوں میں کہنا کہا چاہ رہا ہوں اور third number پہ ہے کہ example دی ہوئے اس کی fraction والے number کس طرح ہو سکتے ہیں یہ پہلی پوزیٹیو کی 2.5 کے پوزیٹیو number بھی store ہو سکتے ہیں اور دوسری لکھی ہوئے میں نے negative کی کہ اس میں negative number بھی store ہو سکتے ہیں اور چوتھے number پہ point ہے it takes 4 bytes of memory تو یہ memory میں کتنی bytes reserved کرتا ہے 4 byte اور integer بھی جو ہے وہ بھی 4 byte کو reserved کرتا تھا اور اس کی جو range ہے floating point data کی وہ ہے 3.4 multiply by 10 raise کی power minus 38 to 3.4 multiply by 10 raise کی power 38 ٹھیک ہے کیونکہ یہ negative اور positive دونوں کو store کرتے تو اس کی range بھی دونوں میں آئے گی and it provide precision of 6 digits اب یہ یہ لکھا ہوئے کہتے کہ floating point data type ہے 6 digit کا precision provide کرتی ہے پرسین کیا ہوتا ہے پرسین وہ value ہوتی ہے جو کہ point کے بعد آتی ہے مطلب کہ point آپ کا decimal point میں number ہے جیسے 2.5 ہے تو point کے پات 5 ہے اس کے بعد کتنے digits آ سکتے ہیں یہ ہمارا کہلاتا ہے precision تو وہ کہتے ہے کہ آپ اشارے کے بعد maximum 6 digits تک لکھ سکتے ہیں floating point data type میں اس بات کا کیا مطلب ہے نیچے میں ایک example میں لکھا ہے 3.0000 0.00000 0.00 میرا actual number 3 لیکن point fraction میں ہی تو یہاں دیکھیں اگر میں fraction کے بعد دیکھیں میں نے کتنے 0 لگ 6 تو اگر آپ لوگ floating point کا data کسی بھی variable میں store کرواتے ہیں اگر آپ بے شک اس میں point نہ آرہا ہو آپ نے بغیر point والے number store کرو آیا لیکن جب آپ اس کو display کریں گے آؤٹپوٹ کریں گے دین آپ دیکھیں گے کہ اس کے آگے 6 صفرے لگی ہوں جو کہ اس کے پریسی کو ظاہر کریں گی اس ی طرح کچھ نمبر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ non terminating ہوتے نون terminating کا نام سنا آپ نے جو چلتے رہتے ہیں جیسے کچھ نمبر ہوتے نا 1.717171717171 یہ چلتے رہتے ہیں تو ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے 7 ڈیجر تک نمبر کو راؤن آف کر دیتے اس سے بڑا نمبر store نہیں کرتے بات آگے سمجھ میں last ہمارے پاس جو ڈیٹر ٹائپ ہے وہ ہے کریکٹر ڈیٹر ٹائپ سو کریکٹر ڈیٹر ٹائپ کیا ہوتی ہے کریکٹر ڈیٹر ٹائپ ہمارے پاس single کریکٹر کو store کرتی ہے اور یہ کریکٹر ہمارے پاس کوئی بھی alphabet digits یا کریکٹر ہو سکتا ہے کریکٹر یہاں سے مرد سیمبل جیسے ہیش ہو گیا ڈالر سائن ہو گیا پرسنٹیج کا سیمبل اس طرح کے اور it is in single codes کہتا ہے کہ کریکٹر ڈیٹر ٹائپ کو جب بھی آپ store کروائیں گا کسی بھی ویریابل کے اندر تو آپ کو سنگل کو لکھنا ہوگا تو یہاں میں نے نیجے اگزامپل بھی دی ہوئی ہے جیسے a ہے ڈالر کا سائن اور one ہے یہ میں نے تینوں اس رینج کی اگزامپل دے دی یہ پہلی alphabet کی یہ special character کی اور یہ nume ان ہر digit پر اگر آپ گھور کریں تو میں ان کو single codes میں enclose کیا ہوئے تو یہ single codes جن کی وجہ سے ہمیں معلوم چلتا ہے ہمارا جو data ہے وہ character type کا تو اب بھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اس میں practical کرنی رہے تو جب میں کل آپ ویریابل declaration پڑھاؤں گا تو میں آپ کو وہ ویڈیو ویڈیو دیمونسٹریر کر دکھا دوں گا تو ملتے ہیں کسی